حضرت سماک رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینہ پاک میں ملاقات ہوئی اس وقت حضرت ابن عباس کی بنائی چلی گئی تھی نابینا ہو چکے تھے حضرت سماک نے ابن عباس سے پوچھا کہ حضور جنت کی زمین کیسی ہوگی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جنت کی زمین چاندی کی سفید سنگ مرمر کی طرح ہو گویا شیشہ نماز زمین ہوگی جنت کی حضرت سماک فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضور جنت کی روشنی کیسی ہوگی ابن عباس نے فرمایا آپ نے کبھی صبح تلو ہوتے دیکھی ہے جس طرح صبح تلو ہوتی ہے مطلع صاف ہوتا ہے اور روشنی پھیلتی ہے جنت میں صبح کی روشنی کی طرح روشنی ہوگی پر سورج نہیں ہوگا چونکہ سورج کا نظام دنیا میں ختم ہو چکا جنت میں روشنی ہوگی خوبصورہ دھیمی اور تھنڈا موسم ہوگا لیکن سورج نظر نہیں آئے اور اس کا جو موسم ہوگا نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی حضرت سماک فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضور جنت کی نہریں کیسی ہوگی کیا وہ اندر کھائیوں میں گزر رہی ہوگی یعنی جس طرح دنیا میں کھائی نما نہریں ہوتی ہیں وہ گزرتی ہیں کہ جنت میں بھی ایسا ہی نظارہ ہوگا عبداللہ اپنے عباس نے فرمایا نہیں بلکہ جنت کی زمین پر ہی وہ نہریں ظاہراً چل رہی ہوگی کھائیوں میں اندر گھسی ہوئی نہیں ہوں گی بلکہ اوپن نہریں ہوں گی فرماتے ہیں اس کی حدود قائم ہوں گی اپنی حد سے باہر ان کا پانی نہیں بہے گا اور ان کے تخلیق جو ہے وہ اللہ کے عمر سے ہوگی اللہ پاک صرف کہہ دے گا کن نہریں ظاہر ہو جاؤ تو نہریں جاری ہو جائیں گی اس کے لئے کہ باقاعدہ خدائی نہیں کی جائے گی کہ فرشتے ڈیوٹی نہیں کریں گے بلکہ اللہ کا صرف آرڈر ہوگا اس کے آرڈر سے جنت میں نہریں جاری ہو جائیں گی اور اس کے حدود و قیود قائم ہو جائیں گی اور اپنی حد میں چلے گی بے سک اس کے کنارے نہ بھی ہوگی پانی اپنی ہاتھ سے باہر نہیں جائیں تو وہ پہیں گی پھر سوال کے حدود سماغ نے فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضور جنت کے جوڑے کیسے ہوگے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک جنت میں درخت پیدا کرے گا اس درخت پہ جو پھل لگیں گے وہ انار نما پھل ہوگے جنتیوں کا دل چاہے گا تو وہ درخت کی ایک ٹینی اس جنتی کے قریب آئے گی جب ٹینی قریب آ جائے گی تو وہ پھٹے گی جب پھٹے گی تو اس سے ستر رنگ کے جوڑے ظاہر ہوں گے جنتی جس جوڑے کو چاہے گا وہ قبول کر لے گا اور دوبارہ وہ ٹینی اپنی پہلی حالت میں آ جائے گی اور وہ اپنے مقام پہ چلی تے گی یعنی ایک جنتی کی خواہش پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ اتنا بڑا احتمام کرے گا ستر رنگ کے معاملات ہوگے جو جی چاہے جنتی کا وہ قبول کر لے یعنی جنت میں جانا مشکل ضرور ہے لیکن وہاں کے جو اللہ کے پروگرام ہے جنتیوں کو جو پروٹوکول ہے اور اس کے معاملات ہیں اللہ پاک نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے بنا رکھے اور یہ جو حدیث پاک میں جملہ آیا ہے کہ جنتیں اپنے اپنے حدود میں چلیں گی دوسرے سے میکس میں نہیں ہوں گی اپنے حدود سے تجابت بھی نہیں کریں گی اس کی مثال اللہ پاک نے دنیا میں ہی جاری کر رکھیا ہے سمندر میں اللہ تبارک وطالعہ نے میٹھا اور نمکین پانی اکٹھے چلا رہا ہے اور دولوں کا درمیان میں کوئی پردہ بھی نہیں ہے سمندر چل رہا ہے ایک سیٹ پہ میٹھا پانی چل رہا ہے ایک سیٹ پہ نمکین پانی چل رہا ہے کھارا پانی چل رہا ہے لیکن درمیان میں آر بھی نہیں آئے دیوار بھی نہیں آئے پر میٹھا نمکین میں نمکین میٹھے میں مکس نہیں ہوتا یہ اللہ کی قدرت کی دنیا میں مثالیں موجود ہیں اور یہی مثالیں اللہ کی جنت میں بھی موجود ہوں گی وہ قادر ہے چاہے تو جدہ جدہ چلا ہے چاہے تو اکٹھے چلا کے پھر بھی جو دارک اس لیے جنت میں اللہ تعالیٰ جنتوں کو آرڈر کرے گا اور نہروں کو آرڈر کرے گا نہریں اپنے آپ بہنہ شروع کر دیں گی جنتی جہاں سے چاہیں گے جب چاہیں گے جو چاہیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے بخاری و ترمزی کی حدیث ہے انصبر مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا جنت میں ایک درخت ہے اور اس کے سائے میں سو برس تک سوار چلتا رہے گا پر جنت کا سائے ختم نہیں ہوگا اتنا لمبا سائے اللہ پاک نے جنتیوں کے لئے پیدا کر رکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سائے کا ذکر بھی کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَظِلِ مَمْدُود وَمَائِمْ مَسْكُوب جنت کا لمبا سائے ہوگا اور پانی بہ رہا ہوگا یعنی اس کے درختوں کا اشارہ بھی اللہ پاک نے کر دیا ہے اور اس میں بہنے والی نہروں کا اشارہ بھی کر دیا ہے اس حوالے سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہاں لمبا سائے ہوگا جس کا قرآن میں ذکر آیا اور فرماتے ہیں ایک درخت ہے جنت میں اس کا ایک ہی تنہ ہے اور اتنا بڑا ہے کہ جس کے سائے میں تیذ رفتار سوار اگر چاروں طرف بھی سو سو سال تک گھومتا رہے اس کا سائے ختم نہیں ہوگا اتنا لمبا سائے جنت کا اور فرماتے ہیں اس جنت کے بالا خانوں میں جو لوگ رہیں گے وہ نیچے اترائیں گے اپنے بالا خانوں سے باہر آ جائیں گے اور وہ جو اللہ پاک نے لمبا ایک سائے بنایا ہے جنت ہی آ کر اس سائے میں بیٹھا کریں گے اور آپس میں گب سپ لگائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مغاقرات کریں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور جامعہ ترمزی کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب جنتی اس سائے میں آ کر بیٹھیں گے ان میں سے بعد جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کے دل میں اور دہن میں خیال آئے گا کہ یار دنیا میں تو ہم فلاک کھیل بھی کھیلتے تھے یہاں جنت میں کھیل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی فوراں ان کے لئے کھیل کہ جتنے دنیا میں کھیل کھیلتے تھے اللہ پاک ان جیسے کھیل ان کے سامنے رو نما کر دے ان میں سے جس کا جو دل چاہے گا وہ اپنا کھیل کھیلے گا یعنی اپنے دل کو بھیلائے گا تو گویا جنت والوں کا جو جی چاہے گا اللہ وہ چیز وہاں مہیا کر دے گا ہر قسم کا کھیل اس کے سامنے ہوگا ہر قسم کا میوہ اس کے سامنے ہوگا ہر قسم کا پھل اس کے سامنے ہوگا اور جیسے چاہے گا جب چاہے گا جو جوڑا پہننا چاہے گا اللہ اس کے لئے جوڑے بھی مہیا کر دے گا جیسے وہ رہنا چاہے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا تو مطلب اس کا یہ ہے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے آخرت میں اللہ اس کی رضا کے مطابق معاملات کر دیں بہت اتنے ہی نسخہ ہے دنیا میں رب کیوں ہو کر رائے جاؤ اور آخرہ میں رب تمہارا ہو کر رائے جاؤ اب دنیا میں اللہ کی مانو قیامت کو اللہ تمہاری مانے گا تو یہ بہترین نسخہ ہے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے دنیا ایسے